ہم تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خرید سے اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی خبر شیئر کرنے والے ہیں کہ ٹور دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہم لوگ پیدل ٹور سے واپس آئے اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں جی بائیکس پہ اور بائیک ٹور کے لیے اصد نے اور عظمت نے نیو بائیکس پرچیز کی ہیں اور وہ تھوڑی دیر میں میرے پاس آ رہے ہیں گجرانبالہ سے اور ہم لوگ باکسز میں کچھ چیزیں انسٹال کروانے والی وہ کروائیں گے کچھ گیجٹس ان کو چاہیے وہ خریدیں گے اور اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا میرے بیارے دوست ہیں ان کی طرف حسان بھائی تو چلیں اب میں جلدی سے چین کرتا ہوں اور پھر چلتے ہیں ان کی طرف اور اتن دیر میں اصد لوگ بھی آ جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ حسان بھائی کی طرف چلتے ہیں حسان بھائی کی شاہ پہ تو پہنچ گیا ہے لیکن حسان بھائی یہاں نہیں ہے آتے ہیں تو ان سے جی اصد کو اور حسان بھائی کو گیجٹ لے کے دینے ہیں کیونکہ ان کو بائک پہ رضا مند کیا کہ بائک پہ ہم لوگ چلتے ہیں ٹرائیول کرتے ہیں تو ان کا بائک ٹرائیول فرس ٹائم ہوگا اور حسان نے کچھ کیے ہوئے ہیں سیونٹی پہ ونٹو فائی پہ ویڈاوٹ گیجٹ اور ایسے بس کیے ہوئے ہیں تو حسان نے کچھ کیا ہے تو حسان بھائی کا تو بلکل ہی بائک پہلا پہلا ایکسپریز ہے تو حسان بھائی پہنچ جاتے ہیں اور پھر گھر چل کے تو تیاری شروع کرتے ہیں حسان بھائی آگے ہیں تو حسان بھائی ہم نے ان سے خرید دی ہیں اور حسان بھائی اب نینے نوٹ گن رہے اس وقت اور اس کے بعد ہم ان سے جائز چاہیں گے تو ایک دو کام ہو رہا ہے وہ کریں گے اور پھر گھر پہنچیں گے مبارک بھائی آلموسٹ گھر پہنچ گئے ہوں گے تو پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ حسان بھائی لوگ کہہ رہے ہیں جی ایک اناک ٹور جا رہا ہے جو ہمارے سیالکوٹ کے دوستوں کا ہے کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں یہ عزمت بھائی لوگ بھی ہیں تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن میرا زیادہ چانس یہ ہی ہے کہ میں عزمت لوگ کے ساتھ ہی نکل رہا ہوں حسان بھائی جی گیجٹ لے گے تو گھر پہنچے ہیں اور گھر پہنچے میں تو دیکھ رہے ہیں جی مبارک بھائی آئے ہیں اور زوہیب ساتھ آیا ہے وہ ہمارے آنے تک آیا چکے آگیا تھا کھانا ہم نے کھا لیا اور ایک اور بندے سے آپ کو ملواتے ہیں جو مبارک بھائی کے ساتھ آیا تھا لیکن کھانا آنے کی وجہ سے ہم لوگ پھر کھانا کھانے لگے اس دفعہ زوہیبہ میں جائن کر رہے ہیں تو بارال نکلنے کا بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوں ہم لوگ کب سفر پروانہ ہو رہے ہیں لیکن زوہیبہ میں جائن کر چکے ہیں اور آتے ہی اس کی ڈیمانڈ تھی کہ جی عظمت نے اور اسد بھائی نے موٹس ایلے نہیں لئی ہیں تو اس کی ڈیمانڈ تھی جی موٹس ایلے مٹھائی کھلائیں اور مٹھائی کی اس کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے کہ بھائی کھانا لگے موٹس ایلے کہہ بھائی چکے اور ساتھ میں برفی اور پلاننگ چال رہی ہے کیسے نکلنا ہے کس طرف سے نکلنا اور کب نکلنا ہے مبارک بھائی پہنچ گئے ہوئے ہیں اور پیر سے ہم لوگ کٹھے ہی تھے اور مبارک بھائی دیکھیں بلکل پسینے میں بھیگ گیاں گرمی کی شدد یہاں پہ بودھ رہا ہے جو تین بندے ہو رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں جس میں سے ایک نیو پرسن ہے زوہیب اور وہ ہمیں وزیر آباد میں جائن کریں گے اور ہم لوگ ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں اور پسینے میں کافی اس وقت برا حال ہو چکا ہے یہاں پہ گرمی کافی زیادہ ہے تو چلیں برحال یہاں سے نکلتے ہیں اور اس وقت رات کے پھونے بارا ہو چکے ہیں پہنچنے کے بعد ہم لوگ کافی دیر تاک انتظار کرتے رہے اسد لوگوں کا اور وہ پہنچے اور اس کے بعد ہم لوگ اب آگے کی طرف پنڈی کی طرف رما دفع ہوں گے لیکن سین کچھ یہ چینج ہوئے ہے کہ ہمارے ساتھ پچھے زوہیب ایڈ ہوا تھا جو اسد کے پچھے سوق بیٹھا ہوا اور عظمت مس ہو گیا ہونے کی وجہ تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اس ویسے وہ اس دن پہ ہمارے ساتھ ٹور میں شامل نہیں ہوا اگر طبیعت اس کی ٹھیک ہوئی تو وہ دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا لیکن وقتی طور پہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہا ہے فائنلی وزیرہ باد سے چلنے کے بعد ہم لوگ کھاریم یہ رہا سٹرینٹ پہ بیٹھے ہوں گے تو ویسے تو چاہ پینے کئی اس وقسین ہے لیکن اگر کچھ کھانا ہوا تو کھائیں گے لیکن زیادہ تر یہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی چاہ پیئے گے اور آگے کی طرف جائیں گے اور پنٹی جا کے ہم لوگ سٹے کریں گے پر کے دور آنہ پروپر ریسٹ کرنا چاہیے لیکن اگر ریسٹ نہ ہو سکے تو ہو یا نہ ہو لیکن پھر بھی تقریباً ہاتھ گینٹیڈیٹ واز دیکھ چاہے کا کافی دینا چاہیے توڑی سی پیر پیش رہتی ہے بارہ رز بندی ہے ہم لوگ اس کو مسکا دیں بندی تا کوئی دو سے تین تفاہ چائے ضرور پیئیں گے اور ان شاء اللہ اپنے سفر کی طرف رہیں گے چاہے پینے کے بعد ہم لوگ کھاریاں سے چلے تھے اور اس وقت ہم لوگ دینا بھی کراس کر چکے ہیں اور صبح فجر کے نماز کا وقت ہو چکا ہے تو مسجد کے قریب رکھیں اور مسجد میں نماز پڑھ کے تم شاء اللہ پر آگے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں صبح کے جی سوہ چھے ہو رہے ہیں آہ 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 میں کافی تھا گیا تھا اور مجھے روکی سے فیل ہو رہی تھی اور میں آگے تو یہاں پہ چار پائی پہ لیٹ گیا تھا اور میں کیک ہوایا جب میرا نارویٹ لیا چائے میں نے پییا اور اس کے بعد کیک لے کے آگیا اب کیک کھاتے ہیں اور صدر ہم نے جو ہے نا پنڈی صدر ہم نے توپنکنے سے پہلے پہلے کراس کرنا ہے اور باقی شکریہ زیب کہا کہ یہ کیک ہلا رہا ہے ہمیں مجھے ہے نہیں ہے جس کو آپ پتاو دیے رہے نہیں کیک نہیں ہے واپس ملنا ہے فائنلی ہم لوگ پنڈی پہنچ چکے ہیں لیکن پنڈی میں بھی انٹر ہوا ہے صدر ابھی گراس ہی ہوا ہمارا اور موسم بڑا شریر خراب ہو گیا پارے شروع ہو گئی ہے اور موٹسیکل چلانا ذرا مشکل ہو رہا تھا اور سم حال کو بھی ریپ وغیرہ کرنا تھا تو ہم لوگ ابھی ایک سی این جی سٹیشن ہے وہاں پہ رکے ہیں اور اسمار وغیر کو کبر کریں گے اور تھوڑا سا بارش کے رکنے کا انتظار کریں گے اس کے بعد ہم لوگ آگے کی طرف نکلیں گے فائنلی جی بارش رک گئی ہے اور ہم اتلا سفرہ پر آگے کی طرف شروع کریں گے کرو کرو ساف شابش میرے والی بھی کرنی ہے اپنی اپنی نہیں میری بھی سادھی چیرانہ ستنو کنگی دے دیا گے تو پہلے سیٹ ساف کر گیا تو میں داثر بھئی کنگی کرنے لے نا دیکھو پیچھے کا لکھا وہ اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ نہیں بولتے چلو ساف کرو یہ گاڑی چمکا دیے تو بھائی رہا ہے بلکل سفیدرا ہنگا آرہا ہوں سونا لگ رہے ہیں زیب نے گاڑی چمکا دیا تو بھائی رہا ہے شکریہ 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 بھاؤت ہے لیکن ہیلمٹ کی پائزز کرنا کی وجہ سے کافی زیادہ بروس کر چکی ہیں یہ پیچھے اسم کے پڑے ہوئے ہیں لیکن پائزز ہائی ہونے کی وجہ سے کچھ سپیش اپ نہیں ہو رہا اس وقت ہم لوگ ایک جنرل سا ہیلمٹ بائے کریں گے اور اس کے بعد جیسے ہلاد نہ بلوگے تو اس کو کوئی اچھا سا ہیلمٹ بائے کر کے دیں گے فیلحال میں دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کون سا ہیلمٹ ہے تو فیلحال ہم لوگ نے یہ ہیلمٹ پسند کی ہے اور واپس آئیں گے ٹور سے تو پھر اس کو کوئی اچھا سا ہیلمٹ جو اینو بائے کر کے دیں کیونکہ فیلحال تو انکل کہہ رہے ہیں جی پرائزز بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہیں تو ہیلمٹ بیسیکلی سیفٹی ہوتی ہے یہ اچھے سے اچھے ہی ہونا چاہیے لیکن وقت کی نزاکری اس طرح سے ہے کہ پرائزز ہائی ہو نہیں کی وجہ سے ہم لوگ پھر آ لے گا نومل سے پھرائز کا ہیلمٹ لیں گے اور واپسی پہ آگے تو اس کو چین کریں گے اور آپ لوگ بھی جب آئیک بیارہ پہ نکلتے ہیں تو سیفٹی گیجٹ کا ضرور استعمال کیا گیا گرے پھولی تین کے جو عام چار پان سو یا چھے سو کی پھرائز بیارہ ہونا کا خطرہ تفاگی ہم سب کی جانت تو اللہ تعالیٰ کے عزائی قدرت میں ہے ہیلمٹ پر چین ہو گیا تو ہم لوگ آپ آگے سفر پہ نکلنا چاہیے مریک راست کر کے تو ہم لوگ اس وقت کوہالا کی طرف جا رہے ہیں اور کافی تکاوٹ ہو چکی ہے صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے پنڈی سے چلے تھے اور سلسل بلکہ رات سے چل رہے ہیں لیکن پنڈی میں تھوڑا سا ریسٹ ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد سلسل چل رہے ہیں تو کافی تکاوٹ ہو چکی تھی راشتہ وغیرہ بھی نہیں کیا وہ نے پھولے گئی تو ابھی سہارے بیٹھ چکے ہیں تو ناشتہ کریں گے اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا ریسٹ کر کے تو پھر آگے ایک طرف چلے گے جاتا ہے بس پانی پینے لگتا ہے زیب کھانا تو نہیں کھانا میں اٹھا تھوڑا سا را سا را پایا ہے گلاس ایس بر پیسٹی بھی نہیں میں چانچیں آنے ملوی اٹھوڑا سا را پایا ہے تو چلے جاؤں تو زیب تو اگے چلا جاؤ تھے کوالے چلا جاؤ تھے کوالے چلا جاؤں تو آپ اٹھو لے لنگ جاؤں جاؤں ڈ zab ڈ gew